بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر مہر سبت کر دی گزشتہ برس انہی دنوں میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے تو ایک ڈراما رچایا گیا کہ کوئی دہشتگردی کا خدشہ ہے اور اس کے پیش نظر وہاں پر جو عمرنات یاتری جو ہے آئے ہوئے تھے ان کو اور جو جتنے بھی سیاہ تھے غیر ملکی تھے ان سب کو مقبوزہ کشمیر سے باہر نکالا گیا ان کو کہا گیا کہ یہاں پہ آپ نہیں رکھ سکتے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اضافی فوج جو ہے وہ تائنات کی گئے اور پانچ اگست کا وہ دن تھ تھا جب غیر قانونی طور پہ بھارت نے جو مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی یعنی آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا اور مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ ختم کیا گئی اور اس کے بعد ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ اس پورے برس میں ہم نے دیکھا کہ مقبوزہ کشمیر میں جاری ہے ظلم و بربریت کا مختلف قوانین جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں وہاں پہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لئے مقبوزہ کشمیر کی تیرہ ہزار کے قریب بچے کم عمر بچے جن کو گرفتار کیا گیا سیکڑوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پہ جو ڈومیسائل جو ہیں دیے جا رہے ہیں جو باقی بھارتی لوگ ہیں ان کو تاکہ وہ آباد ہو سکے مقبوزہ کشمیر میں آج چکے اب اس کو ایک سال تقریباً ہونے والا ہے اور آج اظہار ایک جہتی کیا جا رہا ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اور اسی سلسلے میں جو وزیر ہیں برائی امور کشمیر اور چیئرمن بھی ہیں کشمیر کمیٹی کے شہریار آفریدی صاحب وہ خود اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں اور اس وقت مائزت لائن پہ بھی ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گا میں چاہوں گی کہ امتیاز صاحب آپ ان سے گفتگو کا آغاز کریں پہ اس کے بعد میں کچھ سوالات ہیں جی ضرورت شکریہ اسلام علیکم شہریہ صاحب شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے آپ آج مظفر آباد پہنچے ہیں اپنے لاو لشکر کے ساتھ بڑا بھرپور پروگرام ترتیب دیا گیا ہے آپ کے مظفر آباد کے دورے کے لیے تو اس میں کشمیریوں کے لیے کیا پیغام ہے رمان نعیم سب سے پہلے شکریہ امتیاز بھی آپ کا سب سے امپورٹن چیز کہ جب بھی پاکستان کی ایکائیوں کی بات آئے پاکستان کی مفعدات کی بات آئے پاکستان میں عام آدمی کی زندگی کی بات آئے تو پارلیمان کا اور اقتدار میں جو بھی پارٹیز ہیں ان کا جو ڈسکنیکٹ نہ ہمیں دیکھا ہے آف لیٹ اصل جب بھی کوئی جوان شہید ہوتا ہے عید آتی ہے کوئی تیوار آتا ہے کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس میں قوم اپنے بنیادی جو اقائد ہیں ان کو سامنے یا اپنے نظریوں کے سامنے وہ جو ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف مثال کے طور پر کشمیر کے حوالے سے چاہے وہ عید الفطر ہو عید لزا ہو یا کوئی ایسی ایکٹیوٹی آپ کو وہ چاہے وہ بلوچستان ہے ازاد کشمیر ہے چاہے وہ فارم آفاتہ ہے وہاں پہ آپ کو آن گراؤنڈ نظر آئیں گے تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم ریاست کی بات کریں نئے پاکستان کی بات کریں مدینہ کی ریاست کی بات کریں تو لائن آف کنٹرول پہ عید الفطر پہ میں گیا آن گراؤنڈ اب جو عید لزا ہے یہ پوری کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر ممبران کو میل فی میل سب کو ہم لے کے جا رہے ہیں اور مین مقصد یہ ہے کہ وہاں کے عوام کو نہ صرف یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ مشکل خوشی غمی ہر چیز میں آپ کے ساتھ شریک ہے بلکہ پارلیمنٹ جو کہ آواز ہوتی ہے ایک ریاست کے عوام کی اور ایک ریاست کی یاد رکی اس میں تمام پولٹیکل پارٹیز ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز کے ممبران اور ایک پیچ پہ ہیں ہم سب تو وہاں جا کے آج ازاد کشمیر کے پریزنٹ صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ انٹریکشن ہے کل پرائم منسٹر پھر ہم ریفیجی کیم جائیں گے جو لائن آف کنٹرول پہ جو زخمی ہوئے ہیں اسپطالوں میں ان کے پاس جائیں گے اور پھر لوکل جو فورمز ہیں جو حریت جو کی سٹیکولڈرز ہیں ان سے ملاقات ہوگی اور میسیج ہم ان کو یہ دیں گے کہ ہم تمام پولٹیکل پارٹیز کشمیر کو اس کے لیے ایک تو شہیار صاحب یہ مقصد جو ہے ان تمام سرگرمیوں کا وہ یہ ہے کہ ایک جہتی کا اظہار کرنا کشمیریوں کے ساتھ لیکن بھارت کو اسپیسیفکلی بھارت حکومت کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے ان تمام سرگرمیوں کے ذریعے بھارت کو ہم نے پہلے تو ہم بھارت کے عوام کے نہ دشمن ہے ریاست پاکستان نہ پولٹیکل پارٹیز ہم اس اقتدار میں بیٹھنے والے وہ فاشسٹ مودی اور اس کی پولیسیز کے خلاف ہیں جس نے نہ صرف ہندوستان میں ہندوستانیوں کی زندگی عزید میں ڈالی ہوئی ہے چاہے وہ جس مذہب اور جس مسلک اور جس سوچ کے رکھنے والے ہیں خاص کر مائنورٹیز اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب سے انہوں نے آرٹیکل ترڈی فائف اے اور تری سیونٹی ابروگیٹ کی انڈین کانسٹیوشن سے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے تو ہم بیسیکلی جا اس لیے رہے ہیں کہ ان سولیڈیریٹی ازاد کشمیر دنیا میں اصل چہرہ مدی کا دکھا سکیں اور یہ بتا سکیں کہ پاکستان ڈیوائیڈ نہیں ہے انڈینز کو جو میسیج ہے اور انڈیگل انڈین اکوپائیڈ کشمیر میں وہ تمام لوگ جو پاکستان سے اور اپنے مقصد سے جو لا زوال محبت رکھتے ہیں ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ پاکستان کا پارلیمان یونائٹڈ ہے چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو اور ہمارا مقصد کشمیر کا وہ جینین حق جو اس کے ساتھ اقوام متحدہ نے وعدہ کیا ہے اس کو حقیقت میں حقیقی بنانا ہے انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے شہریار صاحب کہ آپ بھارت اور باقی دنیا کو کشمیر کے ساتھ پاکستان کی ایک جہتی اور اس تنازع کے حل کی ضرورت پر زور دینے کا پیغام دے رہے ہیں لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ اظہار یہ پیغام برسلز میں یورپین یونین کے ہیڈکورٹر کے باہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکورٹر کے باہر دیا جاتا یا یوکے میں لندن میں برطانوی پارلیمان کے باہر ان کشمیریوں کو موبیلائز کر کے جو کہ براہ راست بھارتی جاریت سے بھارتی اقدامات سے متاثر ہوئے ہیں چیز جو مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو انڈسٹینڈ کرنی ہے کہ جو مومنٹم 5 آگست 2019 آپ نے یو ان جنل اسیمبلی میں پرائیم منسٹر پھر جو مومنٹم بنا تھا وہ بدقسمتی سے کوورٹ نے پوری دنیا کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے آج بھی وہ مومنٹ نہیں ہے گلوبلی آپ ری جا سکتے لیکن جو ہماری حکومت نے اور کشمیر کمیٹی اور ہمارے فورن آفیس نے جو ہمارے فورن منسٹر صاحب کے ساتھ ان ریگلر کانٹیکٹ ہیں اور یاد رکھئے کہ جب میں کشمیر کمیٹی کی بات کروں تو ہم انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہیں ویڈ پریزنٹ آزاد کشمیر اور پرائیم منسٹر آزاد کشمیر اور باقی سٹیکھولڈرز کہ تمام ڈپنومیٹک میشنز پاکستان کے اکراؤس دگلو وہ نہ صرف مسلسل کام کر رہے ہیں بلکہ ففت آف آگست جب تین سو پینسٹھ دن مکمل ہوں گے تو ایک ایسا انٹریکشن ہوگا ایک ایسے ایونٹس ہوں گے جس میں ممبر آف دی پارلیمنٹس کی سٹیکھولڈرز خاص کر یومن رائٹس تنظیمیں پھر موورز ان شیکرز ہر قسم کے سوچ اور فکر اکیڈیمیا کو ریچ آؤٹ کیا جائے گا اب جہاں تک بات ہے امیجیٹلی آفٹر دس اید انشاءاللہ ففت آگست کے بعد ہمیں ایک سٹرٹیجی ڈیوائز کر رہے ہیں اور وہ سٹرٹیجی ڈیوائز یہ ہوگی کہ پارلیمنٹیرینز وہ مختلف فارمز پہ ہم پروفیشنلز کو اور زیادہ تر کشمیری ڈائیسپورہ کچھ ہے وہ انڈینی الیگل اینڈین اوکوپائیڈ کشمیر کی ڈائیسپورہ ہو جو باہر ہے یا ازاد کشمیر ان کو اپنے ساتھ لے کے ویمن کاکس کو انگیج کر کے کیونکہ ویمن رائٹس کی جو پامالی ہو رہی ہے اندوستان میں بچوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہا ہے آسی اندرابی اس ایک کلاسک ایگزامپل تیہار جیل کے اس جگہ اس جگہ ان کو شفٹ کرنا جہاں کے جہاں پہ وہ خطرناک قسم کے مجرم رکھتی ہے یہ انسانی حقوق کی نا صرف پامالی اور ان ٹاپ آف ڈائٹ یو اے پی اے ایک نیا لاؤ جس کے تحت انہوں نے آٹھ سے دس سال سزا دے سکتے ہیں ایک پوسٹ اگر آپ نے برہانوانی کی لگائی اور شہید لگ لیا تو آٹھ سے دس سال اور اگر ہندوستان کے حکومت زیادہ زور ڈالے تو لائف ٹائم امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے ابھی ہم جو نیا نیاریٹیو لانچ کرنے لگے ہیں وہ دنیا کو جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جیسے ہندوستان کہتا ہے بائیلیٹرل یہ بائیلیٹرل نہیں ہے یہ انٹرنیشنل آمڈ کانفرکٹ ہے کیونکہ جب ہم ہندوستان کی کسی بھی شہر ممبئی ڈیو ڈیلی کیلکٹا جیپور آگرہ کی ہم بات کریں تو یہ ہندوستان کے انٹیگرل پارٹ ہے پشاور لاہور کوئٹا مردان کراچی یہ پاکستان کے انٹیگرل پارٹ ہے جہاں تک بات آتی ہے انڈیگل انڈیان اوکوپیڈ کیشمیر کی ازاد کشمیر کی گلگت بلتستان لداخ یہ وہ ایریا ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے اور اس میں کون سٹیک ہولڈر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی یو این تو ہم یہ دنیا کو باور کر ایک تو یہ انٹرنیشنل آمڈ کانفلکٹ ہے انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین کرائیسز ہیں کیونکہ انٹرنیشنل اوبزرورز کو جانے اندوستان نہیں دے رہا یو این کی ریپورٹ کے بعد پانچ دفعہ ان کو لکھا گیا کہ آپ دونوں ملکوں میں اوبزرورز جائیں اندوستان ان کو فیسلیٹ ایٹ نہیں کر رہا اور تو چھوڑے اندوستان اپنے اپوزیشن اور اپنے ملک کی میڈیا کو اور پارٹیز کو اجازت دی دیتا ایک اور چیز جتنے بھی کرائمز ہو رہے ہیں یہ وار کرائمز ہیں یہ جتنا بھی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے ٹارگٹ کلنگ لوگوں کے گھر اڑھائے جا رہے ہیں بچوں کو جیلوں میں تیرہ ہزار سے زیادہ قیدی یود کو جس جو افرت افری نفسی کا عالم ہے یہ کیا ہے یہ وار کرائمز کر رہا ہے جی بلکل وار کرائمز تو ہیں پاکستان کے اندر اب بچے بچے کو معلوم ہے کہ بھارت کس طرح جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے لیکن شیریہ صاحب یہ بتائی گا کہ ہم باقی دنیا کو کیسے باور کرائیں گے کہ بھارت واقعتاً کشمیر میں جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے کیونکہ باقی دنیا تو اربوں ڈالر کے ہتھیار بیچ رہی ہے بھارتی حکومت پہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یو این کی جنرل اسیملی اور سیکیورٹی کاؤنسل میں انیس سو اٹالیس سے پڑے وی ریزولوشنز کبھی دوبارہ جاگیں گے جو جب سے پرائم منسٹر نے یہ انیشیٹیو لیا اور خود ایمبیسیڈر بنے ٹائمز ہے گلوبل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اب موڈی کو فاشسٹ کے ساتھ اسوسیئٹ کر رہے ہیں موڈی ایکسپوز ہو رہا ہے اور تو چھوڑیں ان کی ایکانومی ایفیکٹ ہو رہی ہے وہ جو انویسٹر انڈیا میں جا رہے ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لداخ کی اوپر چائنہ اور اندوستان کا جو جو بیچ میں جو تسل آئی وہ میسج دنیا کو باور یہ کرانا ہے کہ یہ دونوں ممالک اور بلکہ پاکستان تینوں ممالک نیوکلیر ڈیٹرنس رکھتے ہیں اور کشمیر فلیش پوائنٹ ہے اگر یہ 1948 کا وہ کمیٹمنٹ جو یو ان نے کی اگر یہ حل خدا نہ خاصتہ نہیں ہوتا تو یہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطر ہے تو ہم ویڈ تھرو ڈیپلومیٹک چینلز پرو ایکٹیو ڈیپلومیٹک انیشیٹیوز انگیجمنٹ آف دی پارلیمنٹیرینز اٹ آل فورمز اکراس دے گلوپ اور ہم نے اپنی یود کو انگیج کرنا ہے سوشل میڈیا ایک زبردست ٹول بن گیا ہے تاکہ ہمارے بچے بلوگرز بنیں ہمارے بچے ان سٹوریز کو دنیا کے سامنے رکھیں مثال کے طور پر آپ کی ویورز کے لیے آج نیلسن منڈیلا کو پوری دنیا کوٹ کر رہی ہے لیکن آسی اندرابی کے شوہر کاسم صاحب 28 سال جیل میں اور کیا کہتے ہیں انہوں نے پی ایش ڈی بھی جیل سے کیا اسی طرح آسی اندرابی بارہ سال سے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں ایک اور پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں فیمل ہیں ان کو بھی کئی سالوں سے بیہائنڈ آباز ڈال ہے فور نو کرائم اور اب جو بات بتانی دنیا کے لیے ہے کہ یونک کی جو کمیٹمنٹ ہے اور یومن رائٹس اس کی جو ہندوستان کھلے عام ان کی دجیاں بکھیر رہے تو اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور پروسپریس ورلڈ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہی کام لیگ آف نیشن میں جب بنی تھی اور لیگ آف نیشن نے پرو ایکٹیو رول پلے نہیں کیا تو یورپ نے اور تمام انسانیت نے کیا دیکھا انسانیت کی تزلیل تو آج یہ میسج پاکستان دنیا کو دے گا یہ میرے پرائی منسٹر میرے فورن منسٹر ہمارے ڈپلومیٹک میشنز ہماری تمام پولٹیکل پارٹیز ایوری کی سٹیکولڈر آف پاکستان ہی کانسٹنٹلی یہ میسج دنیا کو کنوے کر رہے ہیں وہ ان موورز ان شیکرز کو کہ اگر آج آپ نے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا تو آپ کا اور پوری دنیا کا آمن اور مستقبل خطرے میں اچھا شہریار صاحب کئی لوگ کشمیر کا تقابل جو ہے وہ فاتح کے ساتھ بھی کرتے آئے ہیں اور جب آپ ظاہر کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آپ دنیا کو کیا بتائیں گے کہ پاکستان کی حکومت نے گزشتہ دو تین برسوں کے دوران جو صاحب کا فاتح تھا اس کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لئے کیا کیا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ یوت جو فوربر فاتح کا وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ میں مین سٹریم میں کیوں نہیں ہوں پاکستان کے کچھ ہی آرٹیکلز مجھ پہ اپلائے ہوتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک میری رسائی نہیں ہے میرے ممبران پارلیمنٹ میں جا دیں اور پروونچل اسیمبلی میں میری ریپریزنٹیشن نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں سوشل اپلف پروگرامز بیسک فیسیلیٹیز چاہے وہ تعلیم ہے صحت ہے انفرسٹرکچر ہے کسی حوالے سے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو ایک ایسی نظر سے پرکہ اور تولہ جاتا تھا جس سے وہ محروم اور اپنے آپ کو آئیسولیٹڈ سمجھتے تھے تو یہی وجہ تھی کہ پرائیم منسٹر عمران خان نے شروع سے پہلے دن سے یہ موقف لیا تھا کہ فاتا پہ ایڈویسٹ کرو فاتا کے لوگ غیرت مند ہیں پاکستان کیلئے ان کو کانٹریبیوشن ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ لاس نون کی گورنمنٹ میں سرطاج عزیز صاحب اور سابقہ گورنر خیبر پختونخواہ جگڑا صاحب ان کی ایک کمیٹی بنی اور انہوں نے تری پرسنٹ ڈیویزیبل پول کہ ہم ایک سو عرب روپے فاتا کی محرومیاں ختم کرنے کے لیے وفاق صوبے مل کر ان کو دیں گے تاکہ یہاں پہ سکولز کالجز یونیورسٹیز بیسیک ایل تیونٹس رولر سینٹرز ڈسٹک ایڈ کورٹر ہسپٹل بنیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو مین سٹریم میں لائے جائے ان کے مسائل ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک پہنچے جائے یہ کامپٹیشن میں آئے یہاں کے لوگ یہ فیل کریں کہ ان کے وسائل کیا پیسہ ان پہ لگے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو لگے کہ ہم پاکستانی ہیں تو اس حوالے سے پرائیم منسٹر کا جو رول ایگزمپلری تھا لاسٹ میں اور اب انشاءاللہ اس پر بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے بدکسمتی سے کوویڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کی ایکانومیز تمام سٹاک ایکسینجز اور تو چھوڑیں وال سٹریٹ کو کتنا اکسان ہوا سوائے چائنہ کے ون پرسنٹ گروت کے باقی دنیا نوز ڈائیو کی طرف گئی ہے تو انشاءاللہ ریسنٹلی کیونکہ میں ان کانٹیکٹ تو چیف منسٹر گورنر پرائیم منسٹر صاحب سے باقی کی سٹیک ہولڈر سے فاتح کیا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ میگا پروجیکٹس انیشیئٹ ہوئے ہیں چاہے وہ انرجی ہے چاہے وہ پاور سیکٹر ہے چاہے وہ سوشل افلیٹ پروگرامز ہیں چاہے وہ بیسک فیسیلٹیز ہیں ایڈوکیشن ہیلت میں اور یہی ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دشمنوں نے ہمیشہ ہم پہ جب بھی وار کیا فالٹ لائنز پہ کیا تو پرائیم منسٹر صاحب اور اس حکومت کا along with the key stakeholders of پاکستان main objective یہ ہے کہ ان فالٹ لائنز پہ کام کیا جائے بحروبیہ ختم کی جائیں انصاف دیا جائے اور یاد رکھی ایک اور چیز امران خانیہ میں نہ کسی کو انصاف دے سکتے ہیں نہ کچھ ہم کا قوانین بنا سکتے ہیں two third majority چاہیے لیکن وہ ہندوستان جو کہ eastern اور western border سے میرے ملک کے معصوم لوگوں کو target کر رہے ہیں پھر ان کے کچھ لوگ ان کی زبان میں مل کے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے کچھ stakeholders کو confuse or distract کرتے ہیں کیونکہ hybrid war ان کو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف لڑا جائے لیکن انشاءاللہ یہ میرا اور prime minister کا ایمان ہے کہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ سب پاکستانی ہیں اور یہ آزمائش کی گڑی ختم ہونے والی ہے مستقبل انشاءاللہ فاتح کا ہے don't forget دنیا کے ستر پرسنٹ وسائل central Asia میں ہیں اور gateway اس کے لیے خیبر پختنخواہ اور فاتح ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ مستقبل ہمارا روشن ہے آزمائش قوموں پہ آتی ہیں ہم انشاءاللہ ایک عظیم قوم مننے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ شہریہ رافیدی صاحب فریشیز ٹائم کیونکہ ظاہر ہے بڑی مصروفیات آج ان کی ہیں وہاں مزفر آباد میں امتیاز صاحب یہ تو گورنمنٹ کا ایک آپ سمجھ لے کے پوائنٹ او فیو تھا یا وہ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کافی ہے دیکھیں اس میں کشمیر کے حوالے سے تو حکومت جو کر سکتی تھی اس نے کر لیا ہے اندرون ملک بیرون ملک اور میرا خیال ہے دنیا بھر پہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت اتنی آسانی سے ایک مسئلہ کشمیر کو بھولنے والی چھوڑنے والی نہیں ہے ختم کرنے نہیں دے گی دوسرا جو شہریار صاحب نے بڑی اہم بات کی جس سے چونکہ اس سبجیک پہ میں نے بھی کام کیا ہوا ہے کہ بنیادی طور پہ انہوں نے جو سابقہ فاتح کے حوالے سے بات کی کہ سابقہ فاتح کے حوالے سے وزیراعظم کی اور موجودہ حکومت کی اور خود ان کی اپنی بڑی ہیوی کمیٹمنٹ ہے کیونکہ ان کا تعلق بھی خیبر ایجنسی سے ہے اور ان کے اور بہت سارے ساتھی پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو درپیش تھے اور جس کی وجہ سے پھر فاتح کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ خود یہاں سے بیٹھ کے مونٹر کر رہے ہیں وزیراعظم بھی کمیٹڈ ہیں اس حوالے سے اور میرا خیال ہے غیر معمولی طور پہ ترقیاتی کام شروع تو ہوئے ہیں البتہ وہاں پہ مسئلہ جو آ رہا ہے وہی ہے گووننس کا بار بار ہم ان پروگرام میں ذکر کرتے ہیں جو ہمارا نظام حکومت ہے وہی نظام حکومت ہے جو کراچی میں ہے جو بہاولپور میں ہے جو لاہور میں ہے جو پشاور میں ہے اب اسی کا اطلاق جو ساتھ نئے ڈسٹرک بنائے گئے ہیں سابقہ فاتح کے وہاں پہ بھی وہی انتظامی مشینری لے جائی گئی ہے جو کہ ایک بنیادی طور پہ اسی سیویس ایکٹ کے تحت ہے جو باقی پاکستان میں ہے اس کی وجہ سے فیصلہ سازی اور اس پہ عمل درامت آسان نہیں ہوتا ہے بلکہ جو دور دراز علاقے ہوتے ہیں پسماندہ علاقے ہوتے ہیں ان میں منصوبوں پر فیصلوں پر عمل درامت اور مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بیوروکریٹ ہیں وہ وہاں پہ آسانی سے کوئی ذمہ داری نہیں لیتے بچ بچا کے چلتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نیب بھی ہے ان کے ساتھ سیکیورٹی ایجنسیز کی موجودگی بھی ہے تو آسانی سے انہیں پتا ہے کہ وہ کوئی گربر نہیں کر سکتے لہذا بڑے پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں اور جب پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر کئی منصوبوں پر عمل درامت نہیں ہو پاتا یا اس میں تاخیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو شکایت کا موقع ملتا ہے کہ جیکھیں جی فاتح کو قومی دارے میں شامل کرنے کا وعدہ کیا گیا لیکن وہاں پہ ترقی کی رفتار بڑی سست ہے اچھا امتیاز صاحب کمنگ بیک ٹو کشمیر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پورا ایک سال تھا اس کے دوران جو انٹرنیشنل لیول پہ یا سفارتی سطح پہ جو کوششیں ہونی جائیں کچھ تو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بھی متاثر ہوئیں آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو پارلمنٹیرینز ہیں وہ خود آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے برطانی پارلمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیں یو ایس کے اندر دیکھ لیں تو پاکستان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا کیا اس میں کہیں کمی رہ گئی بلکل نہیں پاکستان نے اپنا بھرپور کے ادار ادا کیا کشمیر کے مسائل کو جاگر کرنے کے لیے وہاں پہ حقوق انسانی کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں جو بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سیج اس طرح ہٹایا لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت ایک اشارہ تین عرب آبادی کے ساتھ تمام دنیا کے لیے بہت بڑا کاروباری مرکز ہے اب انہوں نے حال ہی میں فرانس کے ساتھ رفائل جیٹ تیارے ہیں ان کا ایک نیا معایدہ کیا ہے تین چار عرب ڈالر کا اس سے پہلے انہوں نے روس کے ساتھ ایک جدید ترین میزائل سسٹم ہے اس کا ایس فور ہنڈڈ کا معایدہ کیا ہوا تھا وہ بھی کئی عرب ڈالر کا ہے تو تمام معاملے میں ستم ذریفی یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ممالک نے چاہے وہ امریکہ ہے چاہے جیمنی ہے چاہے روس ہے انہوں نے مضمت تو کی کشمیر میں حقوق انسانی کے خلاف فرضیوں کی لیکن انہوں نے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر کے اور کشمیر کی انیکسیشن کے خاتمے کی مضمت نہیں کی نہیں انہوں نے اس پرانے سٹیٹس کی واپسی کا مطالبہ کیا جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن اس کے بعد جو دنیا کے اقتصادی مفادات ان تمام کوششوں پہ غالب آگئے ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح بھارت ایکسپوز ہوا ہے اور دنیا کی بھی آنکھیں اب کھل رہی ہیں اور یہ تمام مظالم جو سالہ سال سے کشمیر میں جاری ہیں ان کے اوپر اب لوگوں کی زیادہ بہتر طریقے سے انڈسٹاننگ ہے امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہوگا ناظرین ایک بریک یہاں پہ لینا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا ایک بہت امپورٹنٹ بلکہ سب سے امپورٹنٹ جو حصہ ہوتا ہے وہ عوامی مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ملکی اشرافیہ ہے یا پلٹیکل اشرافیہ کہہ لیجئے اس نے کیا کیا یا وہ کتنی سنجیدہ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی تو مادر ملت ہے اے فاتمہ جنا تو مادر ملت ہے اے فاتمہ جنا موسیقی 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 اشرافیہ یا دوسرے لفظوں میں اگر اس کو پلٹیکل ایلیٹ کہا جائے جو کہ پارلمنٹ کے اندر موجود ہے اور ان کا جو بنیادی کام ہے وہ عوامی بہبوت کے لیے ان کی فلاہ کے لیے قانون سازی ہے کس حد تک اس پر عمل درامت ہوتا ہے کس حد تک ہمارے پارلمنٹ ایلینز جو ہیں وہ اپنے مسائل سے نکل کر اپنے ذاتی جو ان کے انٹرسٹ ہیں ان سے نکل کر عوامی انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور امتیاز صاحب ہمائے ساتھ نوید کمر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوہ موجودے میں چاہوں گی کہ آپ آغاز کریں گفتگو کا پھر اس کے بعد میں شکریہ نوید کمر صاحب کو ہم نے گھیرا چند بنیادی سوالات کے جواب کے لیے تو اسلام علیکم نوید صاحب یہ بتائی گا کہ قومی بحث مباعثہ جب ہوتا ہے مختلف امور پہ چاہے وہ پارلیمان ہو یا ذرائع ابلاغ ہوں اس میں زیادہ تر یہ بحث مباعثہ قومی شخصیات کے سیاسی شخصیات کے گرد گھومتا ہے اور اس میں عام آدمی کے مسائل بالکل گم ہو کر رہ جاتے ہیں آپ اتفاق کریں گے اس سے ہمارا سسٹم تو بڑے عرصے سے جو چلا آ رہا ہے شاید میں کہوں گا کہ جو کلونیل سسٹم سے دیکھیں وہ تقریباً اس طبقے کو اگنور کرتا ہے جس کے لیے جس کے نام پہ یہ بنایا گیا ہے کیونکہ ریپیزنٹیشن تو ضرور ہوتی ہے آواز ضرور پہنچتی ہے کیونکہ پارلیمنٹری سسٹم ہے بیرا جو ہمارے پاس اور سسٹم رہے پریزیدنشل قوم و گورنمنٹ کیا جو یا ڈکٹیٹر شیفت کے ماشراللہ ضرورے اس میں تو بالکل یہ آواز پہنچنے کا سوال ہی نہیں ہے لیکن اب بھی جو فیلٹر تھرہو ہوتی ہے یہ آواز وہ ایک ہتھ تک ہی ہو سکتی ہے بہرحال جو بنیادی مسائل عوام کے پہلے تو اقتصادی مسائل ہوتے ہیں مہنگائی ہوئی بے رسکاری ہوئی سرویسز ہوتی ہیں چاہے وہ ہلتھ سرویسز ہوں ایڈکیشن ہوں بجلی روڈ بغیرہ وہ ہوتی ہے اب اس میں اس موجودہ سسٹم میں کیونکہ وہ پرفیکسز تو بہت دور ہے ایک ایکسپیکٹیشن بیلڈ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ مسائل جو ہے حل کرے گا نالیوں سے لے کے اور اس کے بیٹے کی نوکری تک اور پھر وہاں سے لے کے ملک میں اوورال مہنگائی اور بے رزگاری تک تو یہ سارا کا سارا جو نظام ہے وہ ایک اس مفروضے پہ چل رہا ہے کہ جہاں تک بھی ہمیں جو رسائی ہے وہی رسائی کافی ہوگی ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کہ ممکن نہیں ہے ہوتے ہیں وہ تقریباً آہستہ آہستہ اور انٹرونشن سپارش یا آپ جو بھی اس کو کہلیں پسند نا پسند یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اس ساری چیز میں آیا جہاں اور سارا پالیسی ایشیوز کا تعلق ہے اس کو یا سال کرنا یا اس کے بارے میں بات کرنا یہ تو پارلیمنٹیرین کر سکتا ہے ساری اچھا نوید کمر صاحب میں ہی چاہوں گی کہ بغیر کسی پولیٹیکل افیلییشن کے قطع نظر اس کے ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے آپ میں سوال کے جواب دیجئے ایک عام تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ عام آدمی کے مسائل حل کرنے یا اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے کیا اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ جتنے بھی سسٹرم پر آپ لوگ نے اس ملک میں آزمائش کی ہے تو سسٹرم تو ہر ایک نے ان اے وے ڈسپوائنٹ کیا ہے لیکن کچھ سسٹرم میں کچھ حد تک رسائی ضرور ہوتی ہے یہاں آوازیں جو اٹھتی ہیں کہ پریزیدنچر فارم آف سسٹرم میں تو آپ جو ایگزیکٹیٹیو ہے جو کہ جس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا کسی بھی نمائندے سے اگر سپوز کوئی شخص ٹنڈو محمد ثان میں بیٹھا ہوئا ہے وہ نہ صدر کو تک پہنچ سکتا ہے نہ وہ ان وزراء تک پہنچ سکتا ہے جو کہ سو کال ٹیکنوکریٹس یا کئی سے بھی بار سے لاکھیں بٹھا دیے جاتے ہیں اس کی تو واحد ایکسس ان لوگوں تک ہوتی ہے جو ایم این ایز ایم پی ہے جس کو وہ الیکٹ کرتا ہے اور اس لحاظ سے وہ رسائی اس کی آواز ایک حد تک پھر بھی پہنچانے کا اس کے پاس طریقہ ہوتا ہے اگر آپ وہ طریقہ بھی بیچ میں سے ختم کر دیتے ہیں تو ہم یہ سارے ایکسیوریمنٹس کر چکے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ ٹوٹلی ایلینیٹ ہو جاتے ہیں تمام چیزوں سے پھر وہ بادشاہ کی مرضی ہے کہ بادشاہ وہ کیا نیچے ٹپڑے پھیکتا ہے یا نہیں پھیکتا جی بلا شبہ ایسی لگتا ہے کہ سیاسی اشرافیہ کے ایسیت ایک بادشاہ کسی ہے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ایک عام تاثر ہے عام پبلک میں اور غالباً اسی وجہ سے جو انگریز کے چھوڑے ہوئے قوانین کا جو بنیادی دھانچہ ہے وہ آج تک تبدیل نہیں ہو سکا ہے دیکھیں یہ دو دو الگ ایشیوز آپ نے اس میں سوال میں اٹھائیں گے ایک تو ایشیو یہ ہے پیپرا کا پیپرا بالکل آکسولیٹ ہے میں ٹوٹلی رگری کرتا ہوں اس پاس سے اور پیپرا میں اگر آپ ایک ہی سسٹم رکھیں گے دال بھی اس سے خریدنی ہے اور جو جہاز ہیں وہ بھی اسی سسٹم سے خریدنے ہیں تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ آپ کر سکیں ان سارے رولز کو کیونکہ کرپشن کو ختم کرنا یا پلپرج کو ختم کرنا اس کے اوپر اور جو ہے منو ریڈ ٹیپ کے لیئرز یا بیراکرسی کے لیئرز لگا دینے سے وہ نہیں ہوتا بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بہتر کونسا طریقہ ہے کوئی بھی چیز کرنے کا تو اس لحاظ سے اس کو ریوائز بھی کرنا ہے اور اس کو ڈیفرینٹیٹ بھی کرنا ہے باقی جہاں تک پلپرج کا تعلق ہے پلپرج میں کئی اور چیزیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں کافی سارا پیسہ اس لحاظ سے ہمارے جو سپیشلی سرپیس پروائیڈنگ سسٹم ہیں اور جو انجینئرنگ سسٹم ہیں اس میں بھی بہت زیادہ لیکیج ہیں اور اس کو ایک حد تک جو ہے ٹالرنس ہو گئی ہے ان چیزوں کے لئے کہ ہاں پلاں پلاں ڈپارپنٹ سے وہ تو ضرور کھائیں گے کیوں کھائیں گے تو ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لئے زہرک چینج آف کلچر کی بھی ضرورت ہے وہ شروع ہوتا ہے دائرک کے جو بھی آپ کہہ لیں ایک سر ایفرثنگ سٹارٹس ڈاپ لیکن اس کو جو ہے سٹریم لائن کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے ٹرانس پرنسی جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے کہ پیسہ کہاں سے نکلا کہاں گیا اور پھر کہاں سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا تو اس پہ وہ نظر بھی رکھ سکتے ہیں آپ آدمی بھی نظر رکھ سکتا ہے وہ ہمارے پاس فر ایسیم پل سیول سوسائیٹی کی بھی ارگنیزیشن اس رحال سے مضبوط نہیں ہیں جو کہ ان ساری چیزوں پہ ایک نظر رکھ سکے می بھی ایک حد تک ہیلتھ اور ایڈکیشن میں ہیں لیکن سیول برگز روڈز بجلی بغیرہ ان میں جو ہے وہ کم ان کی انٹری ہے اور پھر وہ ساری چیز گھوم پر کے اس الیکٹرڈ ریپیزنٹیٹیو پہ آ جاتی ہے اور پھر الیکٹرڈ ریپیزنٹیٹیو اگر ہند ان گلاو ہے اس سارے اس سسٹم میں تو پھر کوئی بھی چیک ان بیلنس اس لحاظ سے نہیں اچھا نبیت کامیس صاحب ہم دیگر پارلیمنٹیرین سے بھی یہ سوال وقتن فوقتن پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق مفاد عامہ سے ہے ایک تو یہ کہ اگر اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے اوپر جو دیگر آپ کے ساتھی ہیں کیا وہ بھی ان کی بھی یہی رائے ہے کہ اس کو بدلنا چاہیے اس سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے جو انگریز کے زمانے سے ابھی تک چل رہا ہے اگر ایسا ہے تو اس کے لئے جس ڈائیلوگ کی یا جس گفتگو کی ضرورت ہے مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کیا اس کا بھی کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پابلک کامٹس کمیٹی میں یہ ایشیو ریز ہوئے ہیں اور صرف پیپرا ہی نہیں بلکہ پورا ہمارا جو سسٹم ہے کہ کس طرح سے ہم پابلک ورکس کو بڑھاتے ہیں جو پورا پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈیلیز ہوتے ہیں جس طریقے سے جس کے وجہ جیسے کسٹ اسکلیشن ہوتی ہے کسٹ اسکلیشن کے وجہ سے کچھ جو پروجیکٹس ہیں وہ بلکہ سکھ پروجیکٹس بن جاتے ہیں اور کچھ کی جو اگر کمپلیٹ ہو بھی جاتے ہیں تو دس گنا زیادہ کسٹ پر یہ ساری چیزوں کو مینج کرنے کی ضرورت ہے ریالیسٹک ٹارگٹس رکھے جائیں اور اس سے زیادہ جو نمبر اف پروجیکٹس ہیں وہ بھی اتنی ہاتھ میں لی جائیں جتنا کہ آپ کے پاس بجٹ ہے اگر آپ کے پاس سو روپیہ ہے اور آپ ہزار روپے کی سپنڈنگ کرنی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو یہ ہی ہوگا بہت شکریہ نمید کامر صاحب آپ کے وقت کے لیے قوکلی امتحاصل میں چاہوں گی کہ آپ اس پر کومنٹ کر دیجئے پھر ہم ریکی طرف پڑھیں گے میرا خیال ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے آج تک جتنے سیاسی نمائندوں سے بات کی ہے وہ سب اس عمر سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو گاوننس کا نظام ہے اس کی بہت سارے جو ڈیمنشنز ہیں وہ فرسودہ ہو چکی ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور نوید کامر صاحب نے بڑی اچھی یہ بات کہی کہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کلچر کی تبدیلی کی ضرورت ہے اور یہ ہوگی اوپر سے اگر اوپر سے مطلب ہے کہ جو سیاسی اشرافیہ ہے اگر وہ تبدیلی کی طرف سوچنا شروع کر دیں تو پھر شاید کسی وقت قوانین بھی تبدیل ہو جائیں چالے امید کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے گزشتہ دنوں جو ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی تھی ابراہ شور مچایا گا تھا تنقید کی گئی تھی حکومت پر معاونین خصوصی کی دوری شہریت کو لے کر اس کے پر اسلام آمد ہائی کورٹ ناظرین اس وقت جو موجودہ ملکی سیاسی صورتحال ہیں اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سینیٹر انور بیگ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ انور بیگ صاحب آپ کے وقت کے لیے انور صاحب یہ جو اپوزیشن جماعتوں اور حکمران جماعت کے درمیان جو یہ ایک آنکھ میں چولی بحث مباعثے کا سلسلہ جاری ہے ذرا اس پہ اظہاریں خیال کریں گے آپ کیا کہتے ہیں اس پہ معاملات کس طرف جارہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن سپیشلی پیپلز پارٹی اور پی ایمل این یہ ڈرامیٹ کر رہی ہے کارلمنٹ میں یہ فائنلی جو کچھ گورنمنٹ چاہیے گی وہ ہی ہوگا کیونکہ there are powers to be behind the scene جو strings پول کرتے ہیں اور eventually وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے چیئے من سنیٹ کا جو سلسلہ ہوا تھا جس پہ vote of no confidence اور یہاں تک کہ پی ایمیر اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا سنیٹ کے اندر کہ جی ہم vote نہیں دیں گے چیئے سنیٹ اور جب ووٹنگ کا وقت آیا اندر جب ballot box کھلا تو جو لوگوں نے ہاتھ اٹھائیتے نہ دینے کے لیے وہ سب اندر جا کے انہوں نے ساروں میں vote دے بھی یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیرار اندر جاں اور وہ کر رہے ہیں تو وانیور دیسائی کہ بھئی دیراری گورنمنٹ is not required تو پھر پھر دیل 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 پھر کانی ختم ہو جائے گی دیراری دیکھیں یہاں پہ everything is managed so people who who know the whole drama drama in the parliament میرے لیے یہ ایک عام سی چیز ہے یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلا آرہا ہے اور چلتا آئے گا i don't know کتنے عرص سال چلے گا but this is how پاکستانی politics operates اچھے بیک صاحب یہ بتائی گا کہ پی ٹی آئی کی موجودگی نے اب کتے نظر اس کے کہ management کون کر رہا ہے manager کون ہے اس تمام معاملے کا کتے نظر اس کے merits and de merits کے کہ پی ٹی آئی کی موجودگی نے دو بڑی جماعتوں کے آپس کے اختلافات اس کو آپ مسلحت کہہ لیں اس کو آپ منافقت کہہ لیں اس کو بھی بری طرح expose کیا ہے آپ نے تو دونوں جماعتوں کو بڑی قریب سے دیکھا ہے پی ٹی آئی کے پاس اتنی expertise نہیں ہے اس فار اس پولیٹکس اس دے دے پولیٹکس نگوسییشن کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس جو کھلاڑی ہیں مطلب یہ ہے کہ if you're talking in cricket terminology پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دے گوٹ ایٹین اور جہاں تک پی ٹی آئی کی ہے دے گوٹ سی ٹی ٹی آئی کی ہے ان کے پاس جو سیزن ہیں بٹ ان کی کوئی زیادہ یعنی چلتی نہیں ہے پولیٹکس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسرا جہاں تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس پیپلز پارٹی یہ تیمپوری ہے دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ زیادہ چلتے ہیں بکوز آپ دیکھیں نا ایک دوسرے کے بیانات یعنی شوٹ آف شوٹنگ دی آدھر پارٹی آہ پیپلز پارٹی سب کچھ چاہے سب کچھ چاہے بڑا ایک آئیرونیکل کومنٹ ہے پاکستان کی سیاست پہ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے پاکستانہ بھی کیسے نکل پائے گا بلکہ ہمیں میرے خیال ایک اور مسئلے پہ بات کرنا چاہا رہے تھے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جی بالکل جو مومنین خصوصی ہم نے آغاز ہی اس سے کیا تھا اس کے اوپر آپ کا کومنٹ بڑا ضروری ہے آنا چاہیے آپ کا تجزیہ امتحاصی لوگ سننا چاہتے ہیں جی اس پہ یہ تھا کہ کوئی کرام چودری صاحب ہیں مشہور وکیل ہیں انہوں نے ایک چٹھی ڈال دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جتنے خصوصی معابنینیں کوئی انیس کے قریب ہیں تو ان کو برطرف کیا جائے ان میں سے کچھ دوری شہریت کے حامل ہیں اور انہیں اس بنیاد پہ بھی اہل قرار دیا جائے تو پہلی مرتبہ تھوڑی سی ایک امیت کی کرن نظر آئی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بڑے نپتلے انداز میں اس پیٹیشن کو ڈسمس کیا یہ کہہ کے کہ وزیراعظم نے کاروبار مملکت دیکھنا ہوتا ہے اس میں انہیں ضرورت ہوتی ہے معاونین کی اور معاونین کے بغیر اس نویت کے کام چلانے مشکل ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ معاونین کے لیے آئین میں کچھ نہیں لکھا ہوا رولز آف بزنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیراعظم جو انیس سو تہتر کے آئین کے وقت لکھے گئے تھے کہ اس کے تحت وزیراعظم اپنے خصوصی معاونین مقرر کر سکتے ہیں ایڈوائزر بھی مقرر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہوا یہ کہ اور ساتھ نے چیف جسٹس صاحب نے اصل میں یہ بھی کہا ضروری بات ہے لوگ کے جاننے کے لیے جو انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا کہ چونکہ یہ دوری شہریت کے حامل افراد ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوری شہریت کے حامل یہ لوگ بنیائے طور پاکستانی ہیں اور کسی کے حب وطن پہ شک نہیں کرنا چاہیے اس سے بڑا دل بھی دکھا ہے اور اس سے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو اس محب وطن تھے جو بڑے بڑے عودوں پہ رہے ہیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا یعنی جو اس وقت پاکستان کی جو شہرت ہے یا بری شہرت ہے یا پاکستان پہ کرزوں کا بوجھ چڑھا ہوا ہے یہ تو وہی ہمارے پاکستانی شہریت رکھنے والے وزراء تھے وزراء اعظم تھے تو اس لحاظ سے وہ کیس بڑی اہمیت کا حامل ہے اس میں وزراء اعظم کو ایک اور بڑا ریلیف ملا ہے کیونکہ اس سے پہلے ذلفی بخاری صاحب کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا اور سپریم کورٹ نے بھی وہ کیس ڈسمس کر دیا تھا یہ کہہ کہ یہ وزراء اعظم کی ثواب دید ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی جو دھند ہے وہ چھٹ جائے گی کنفیوجن ختم ہو جائے گی اور ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان جو لوگ آنا چاہتے ہیں اب دیکھیں کس مو سے لوگ آئیں گے جہاں پہ یہاں ایسی صورت ہو کہ لوگ چار پانچ مہینے کے بعد ان کے خلاف پرپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے منفی کیمپین شروع ہو جاتی ہے تو بہت بھی پڑا لکھا ہوگا بہت بھی محب وطن ہوگا وہ پاکستان کا رخ نہیں کرے گا جب انہیں دیکھیں گے کہ اس طرح بدنام کیا جاتا ہے اور خاص طور پر اس میں ذرائع بلاگ کے کچھ سیکشن کا بھی حصہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہے پہلی حکومت ہے جہاں پہ معاونین کے اساسے ڈیکلیئر کیے گئے ان کی شہریت ڈیکلیئر کی گئی اور اس کی تعریف کرنے کی بجائے اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا گیا کہ اب ان کو ڈیسمس کیا جائے اور یہ کہ ابھی باقی مزید استیفے آئیں گے اس بات کی تعریف کسی نے نہیں کی کہ پہلی مرتبہ کوئی اس طرح آئے بلکہ اس سوالے سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ وہ سیفر رحمان ان کو ہم کی زمانے میں اعتصاب اور رحمان بھی کہتے تھے اس وقت وہ سینیٹر تھے اور جب اعتصاب بیورو نواز شریف صاحب کے زمانے میں بنا تھا اس کے پہلے چیئے منت تھے تو یہ وہ سیفر رحمان صاحب ہیں جو کہ گزشتہ دور حکومت میں تونائی اور کچھ بڑے ترقیاتی منصوبوں کی غرصے براہ رانس سرکاری میٹنگز میں پنجاب حکومت کی آکے شرکت کیا کرتے تھے دوہا سے آتے تھے اور سرکاری میٹنگز میں بیٹھتے تھے اس وقت پنجاب کے کسی ایک سیاستدان نے کسی ایک بیوروکریٹ نے اور کسی میڈیا نے یہ بات نہیں اٹھائی کہ چار پانچ سال تک ایک صاحب ہیں سرکاری میٹنگز میں آکے بیٹھتے رہے ہیں وہ بھی میرا خلال دوہری شہریت کے حامل ہیں تو ابھی معلوم نہیں کہ اتنے پڑے لکھے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو گئی جو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس فیصل سے اس کے آنے سے پہلے دو معاونی نے خصوصی جو ہیں ان کی قربانی دینی پڑی انہوں نے استیفے دے دیا صرف اسی پریشر کی وجہ سے جی بلا شبہ ان کو ان کو دیکھیں جی کسی نے مجبور میرا خیال ہے نہیں کیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایک ہائی مورل گراؤن لیا لیکن پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں ان اقصان ہے کہ اچھے کام کرنے والے ٹیکنو کریٹس اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین اس طرح مایوسی کے عالم میں حکومت سے علیدہ ہو گئے ہیں ناظرین پرگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب عید کے روز یعنی کل ایڈوانس میں ہی ہماری طرف سے آپ کو بہت عید مبارک اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی